جو تحصیل دار اکڑا حال تھے فرید احمد صاحب تو اپنا انٹرڈیکشن میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا کہ کیا عوام کا رسپانس کیا عوام کے مسائل کیا بات کرنے کے لئے سب سے پہلے بھی انٹرڈیکشن کر لے گیا وہاں پہ روڈ بھی ہے میں کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے تو میں پہلے تو شوق ہو گیا کہ یہ اچانک سے یہ سا بیہیوئر کیسا ہوا پھر انہوں نے کٹیگریلی انہوں نے کہا کہ آئی سیڈ گیٹ آوٹ فرم ہیئر اور فل پابلک ویو تھا وہاں پہ سب لوگوں کے سامنے انہوں نے اس طریقے سے بات کی وہاں پہ تو اس کے بعد میں نے وہاں جو یہ ہوا ایک مطلب نہیں تھا وہ شعبہ نہیں دیتا تھا کہ ایک جو آفیسر ہے اگر ڈی سی صاحب کی کہنے کے مطابق وہ مجسٹریٹ تھا ہم صرف عوام کا کام یا جو بیکٹو ویلیج پروگرام کے سلسلے میں وہاں پہ گئے تھے ایک کوریج کے لئے گئے تھے تو ڈی سی صاحب کا رسوانس یہ ہی تھا کہ وہ آپ کو ایرسٹ بھی کر سکتے ہیں تو باقی اس کے بعد ہماری جو پوری فریٹنیٹی ہے میڈیا فریٹنیٹی دیسٹی کرام کمپلیٹ انہوں نے کہا کہ ہم بائیکارڈ کریں گے جو بیکٹو ویلیج پروگرام پارٹ ٹو ہے اس کا بائیکارڈ کیا ہے اور اسی کڑی کے سلسلے میں آج یہاں پہ ہم نے ایک پیسپل پروٹیسٹ رکھا ہے بیکٹو ویلیج ٹو جو ہے سیکنڈ فیلز اس کی پت ہوئی پانیحال سے تو اخرال میں نیوز ایٹین کے ہمارے کورسپوننٹ بلال بالی گئے ہوئے تھے وہاں پر کوریج کیلئے تو جیسی وہ وہاں پر گئے اور وہاں سے ابھی انہوں نے اپنی کوریج سٹارٹی کی تھی تو وہاں پر جو تحصیدار تھے کہتے ہیں وہاں پر اخرال کے احمد شیخ صاحب انہوں نے ان کو وہاں انکلچرل وے میں ان کو کہا اور یہ سمجھ جا رہی ہے کہ ہمیں ان کے بہیور پر بڑی حیرانی ہو رہی ہے وہ ان کو وہاں پر بلکل رسٹین نہیں کر سکتے تھے پروفیسلیٹ ڈیوٹی کرنے سے